بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے آج کے ویڈیو میں ہم مول کے کنسپٹ کو سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو پیڈیوڈک ٹیبل کا پتہ ہونا چاہیے کہ پیڈیوڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس کے اٹومک نمبر اینڈ اٹومک میسز مینشن ہوتے ہیں اٹومک نمبر اینڈ اٹومک میسز سے کون سی انفارمیشن ملتی ہے اس پہ ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے جس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیں گے تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ورڈ مول کو دیکھتے ہی پہلا کوسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ مول ٹرم کیوں انٹروڈیوز ہوئی یا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تو اس کا آنسر یہ ہے کہ ایٹم کا سائز اتنا زیادہ سمال ہوتا ہے کہ اس کو ہم وے یا میر نہیں کر سکتے اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک فل سٹاپ کنٹینگ ٹو میلین ایٹمز ایک کولنڈ کنٹینگ فور میلین ایٹمز تو ایک یونٹ انٹروڈیوز کروایا گیا جس سے مول کہتے ہیں مول ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مول میں کتنے نمبر اوف پارٹیکلز ہوتے ہیں لائک ون ڈزن کنسیسٹ گروپ اوف ٹویلو ہنگز سیم ون مول کنٹین سکس پوائنٹ زیرو ٹین ریز کی پارٹ ٹوانٹی تھری پارٹیکلز جسے ایوگیڈرو نمبر کہتے ہیں ون مول اوف آئیڈیل گیس اکوپائیڈ ٹوانٹی 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 میٹر کیوب وولیم ایٹ سٹینڈر ٹیمپریچر اینڈ پریشر کارڈ مولر وولیم سٹینڈر ٹیمپریچر زیرو ڈگری سینٹی گریڈ یا ٹو سیونٹی تھری کیلون ہوتا ہے اینڈ پریشر ون ایٹی ایم ہوتا ہے ون مول کنسیسٹ سکس پوائنٹ زیرو ٹین ریز کی پارٹ 23 پارٹیکلز یہاں پہ سیکنڈ کوسٹین رائز ہوتا ہے ہاو ٹو کیلوکولیٹ مول یہ ہم نیکس سلایڈ میں ڈیٹیل سے سٹیڈی کرتے ہیں تھرڈ پوائنٹ is مول is a لیٹن ورڈ میننگ ہیوز میس اور فور پوائنٹ is مول ترم یوز ایز ایونٹ آف میرمنٹ میرر ون ایٹم آر مالیکیول ناو ہاو مول is کیلوکولیٹید میس آف سبسٹانس ایکسپریسد ان گرام میس آٹومک میس ہو سکتا ہے جب ایٹم کی بات ہوتی ہے لائک آٹومک میس آف ایٹم ایکسپریسد ان گرام کارڈ مول آر گرام ایٹم میس مولیکیولر میس ہو سکتا ہے جب مالیکیول کی بات ہوگی لائک مولیکیولر میس آف مالیکیول ایکسپریسد ان گرام کارڈ مول آر گرام مالیکیول میس فارمولا میس ہو سکتا ہے جب آئونک کمپاؤنڈ کی بات ہوگی like فارمولا mass of آئونک کمپاؤنڈ expressed in gram called mole or gram فارمولا mass آئونک میس ہو سکتا ہے جب آئونک سپیشیز کی بات ہوگی like آئونک میس آئونک سپیشیز expressed in gram called mole or gram آئین ان سب کلاسز کو with example next slide میں detail سے study کریں گے لیکن اس سے پہلے mole کا فارمولا کیا ہوگا mole is equal to mass of substance in gram divided by atomic mass جب atom کی بات ہوگی یا molecular mass جب molecule کی بات ہوگی یا فارمولا mass جب آئونک کمپاؤنڈ کی بات ہوگی یا آئونک میس جب آئونک سپیشیز کی بات ہوگی gram atom name سے represent ہو رہا ہے atom کے atomic mass کو gram میں express کرنا gram atom یا mole کہلاتا ہے کچھ atoms اور ان کے atomic masses لکھے ہیں so atomic mass of carbon is equal to 12 amu amu is the unit of atomic mass جب اس atomic mass کو gram میں express کیا جاتا ہے تو اسے one mole یا gram atom کہتے ہیں other example atomic mass of oxygen is equal to 16 amu جب اس atomic mass کو gram میں express کیا جائے تو اسے one mole یا gram atom کہتے ہیں atomic masses periodic table میں elements پہ mention ہوتے ہیں so one mole of carbon is equal to 12 gram ہوگا کیونکہ carbon کے atomic mass کو gram میں express کرنا gram atom یا one mole کہلاتا ہے one mole of oxygen is equal to 16 gram ہوگا جب one mole of oxygen 16 gram کے equal ہے تو 0.1 mole of oxygen کتنے gram کے برابر ہوگا تو both side پہ 0.1 سے multiply کر دیں 0.2 mole of oxygen find out کرنے کے لئے both sides پہ 0.2 سے multiply کر دیں گے امید ہے gram atom آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا next slide میں gram molecule کو study کرتے ہیں gram molecule name سے represent ہو رہا ہے molecule کا molecular mass ہوتا ہے تو molecular mass کو gram میں express کرنا gram molecule یا mole کہلاتا ہے molecule کون سے ہوتے ہیں two are more than two same are different kind of atoms like hydrogen carbon dioxide water and glucose molecular mass of glucose is equal to 180 am u ہوتا ہے carbon کا atomic mass 12 ہوتا ہے carbon کے six number of atoms 6 multiply 12 plus hydrogen کا atomic mass 1 ہوتا ہے 12 number of atoms 12 multiply 1 plus oxygen کا atomic mass 16 ہوتا ہے six number of atoms ہیں تو molecular mass of glucose 180 amu ہوتا ہے molecular mass کو gram میں express کرنا gram molecule are 1 mole کہلاتا ہے so 1 mole of glucose is equal to 180 gram کیونکہ glucose کے molecular mass کو gram میں express کر دیا گیا ہے تو جب 0.1 mole of glucose find out کرنے ہیں تو both side پہ 0.1 سے multiply کر دیں گے جب 0.5 mole of glucose find out کرنے ہیں تو both side پہ 0.5 سے multiply کر دیں گے لیکن سب سے پہلے and main آپ کو 1 mole of glucose کا پتہ ہونا چاہیے کہ 1 mole of glucose کیسے find out کرنے ہیں آپ نے صرف گلوکوز کے molecular mass کو gram میں express کر دینا ہے molecular mass کیسے calculate کرتے ہیں وہ atomic masses کا sum ہوتا ہے gram formula mass of ionic compound expressed in gram called gram formula or mole ionic compound substance exist in the form of ions like sodium chloride and sodium carbonate formula mass of sodium chloride is equal to 58.5 am u ہوتا ہے کیونکہ atomic mass of sodium 23 and chloride 35.5 so formula mass of sodium chloride کو gram میں express کرنا gram formula یا mole کہلاتا ہے so one mole of sodium chloride is equal to 58.5 gram ہوگا جب one mole of sodium chloride 58.5 gram ہے تو 0.1 mole of sodium chloride and 0.5 mole of sodium chloride کتنے gram کے برابر ہوگا write in the comment session one mole of sodium carbon is equal to 106 gram تو سب سے پہلے sodium carbon کا formula mass calculate لیٹ کریں لیٹ سوڈیم کے two number of atoms ہیں سوڈیم کا atomic mass 23 ہوتا ہے پلس carbon کا 12 ہوتا ہے oxygen کے 3 number of atoms ہیں اور oxygen کا atomic mass 16 ہوتا ہے that is equal to 106 amu تو formula mass of sodium carbon کو gram میں express کرنا one mole کہلاتا ہے تو one mole of sodium carbon one zero six gram کے equal ہوگا امید ہے gram formula کا concept آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا gram iron کیا ہوتے ہیں جب ionic mass of ionic species expressed in gram ionic species کون سی ہوتی ہیں جب substance پہ positive یا negative charge ہوتا ہے ionic mass of SO3 S کا atomic mass 32 ہوتا ہے oxygen کے 3 atoms ہیں oxygen کا atomic mass 16 ہوتا ہے تو ionic mass of SO3 is equal to 80 AMU تو ionic mass کو gram میں express کرنا mol یا gram iron کہلاتا ہے so 1 mol of SO3 is equal to 80 gram ہوتا جب جب 1 mol 80 gram کے equal ہے تو 0.01 mol and 0.5 mol کتنے gram کے equal ہوگا write in the comment section 1 mol of OH negative is equal to 17 gram gram کیونکہ oxygen کا atomic mass 16 ہوتا ہے and hydrogen کا 1 ہوتا ہے 16 plus 1 17 1 mol of CO3 2 negative is equal to 60 gram because carbon atomic mass 12 ہوتا ہے oxygen کے 3 atoms ہیں oxygen کا atomic mass 16 ہوتا ہے تو ionic mass of CO3 2 negative 60 am u کے equal ہوگا ionic mass کو gram میں express کرنا 1 mol یا gram iron کہلائے گا آج کا ویڈیو دیکھنے کے بعد mol سے related تمام questions کو آپ easily attempt کر سکوگے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe ضرور کریے گا